پتنگ بازی نے ایک اور زندگی کی دور کاٹ دی دھرمپورا میں پاؤں میں دور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میر کی بھی شرکت میر کی بھی خونی کھیل پرپابندی کی حمایت والدین پر غشی کے دورے بسند پرپابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے بہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ایف آئی اے سائبر کرائم کی کاروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملوث ملزم بادامی باغ سے گرفتار ملزم امداد کے قبضے سے موبائل فونز سیمز اور اسڈی کارڈ برامت لی جی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی مغلپورا سے پکلا گیا ملزم نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وائرل کر دی تھی نظام آباد کے رہائشی ذہنی معذور بائیس سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڑھال والدہ کو نو ماہ بعد بیٹے کا پتا چل گیا پولس و کام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امرت سر کی جیل میں قید ہے غلطی سے سرحت پار کرنے والے نازش کی رہائی کے لیے ماں کی وزیر آزم پاکستان سے امداد کی اپیر سابق حکومت کا اورنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھنستے ہیں نہ کریں تو پھر بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھنڈر بن جائے گا سبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پریس کانفرنس بولے کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میئر پہلے سے زیادہ بائک تیار ہیں بلدیاتی بجٹ کا تیس ویصد دیہات پر خرچ کرنے کا جب آپ نے پروجیکٹ ہی جیسے اورنٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شوکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لاہور شہر کے اندر اورنٹرین بنا دی اب آپ سوچیں جب آپ نے حالات ایسے کریئٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھ سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا ہے تو آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگوں کی خواہشات پوری کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں چار عرب روپے کی مبینہ کرپشن انکواری لگ گئی نیب نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ الڈی اے اور ماس ٹرانزٹ آثورٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور الڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ 32 لاکھ کی بینک گارنٹی بھی کیش کروالی درخواست گزار اورنج لائن منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز بروز بڑھنے لگی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے لاغت ایک اشاریہ 62 سے بڑھ کر دو اشاریہ 27 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی 27 ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ تین سال بعد بھی نہ مکمل نوے فیصد سٹیشنز کا کام مکمل 27 ٹرینے بھی ڈیپو پنمک پارک موجودہ حکومت میں منصوبے پر کوئی خاطرخواہ پیشرف نہ ہو سکی منصوبے میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خطشہ رہائشی پلوٹوں کو کمرشل فروخت کر کے لاکھوں روپے بٹورنے کا انکشاف میگا کرپشن سکینل میں محکمہ کاؤپریٹیف کے افسران ہی بلوویس نکلے افسران نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہاؤزنگ سوسائٹی میں بغیر اجازت پلوٹ بیچے ریکمینٹری ریکارڈ سے غائب محکمہ انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری نئے سال میں نئی ذمہ داری حکومت نے بازابطہ طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انتظامی امور محکمہ داخلہ کو سوپ دیئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی سفارشات قبول وزیرعالہ پنجاب نے سمری منظور کر لی گرم مسالہ جات کی کھلے عام فروخت پر پابندی فورڈ آثورٹی کی ٹی میں اکبری منڈی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے گاہک آتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بڑھے گی دکانداروں کا شکایات نام نہاد انرجی ڈرنکس پر بھی پابندی آئے فورڈ آثورٹی نے فارماسوٹیکل اجزا والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے لکھنے پر پابندی آئے کر دی سردار شمی محمد خان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمی محمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمی محمد خان سے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر قانون سبائی وزراء ججز اور وکلا کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمی محمد خان کے ہائی کورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ججز اور وکلا نے پھولوں کی پتھیاں نشاور کی گلدستے پیش ہوئے اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام ریجسٹرار ہائی کورٹ کا تبادلہ چودری امتیاز ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تایونات چھتیس ازلا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور چودری منیر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا خالد نواز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور مقرر نوٹفیکیشن جاری ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر ججز کی سینئورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون الرشید ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج مقرر تبدیلی سرکار کا احسن اقدام مسافروں کے لیے شیلٹر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خان قائم صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد نے جناس پتال میں شیلٹر ہومز کا افتتاق کر دیا پناہ گاہ میں دو سو سے زائد لواہ قین قیام کر سکیں گے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لواہ قین کو کھانا بھی دیں گے وزیر سہت کے جانے کے بعد میٹرس اٹھانے کی خبریں بے بنیاد قرار عوامی فلاح کے کامبارے منفی قیاس آرائی مناسب نہیں ہسپتال آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں سابق شیئرمن پی ال ڈی سی وعدہ معاف گواہ بن گئے سابق شیئرمن پی ال ڈی سی تاہر خوشیت کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شیاباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیان ریکارڈ جڑا مالا میں کروڑوں روپے سے جدید ڈیری فارم ہاؤس بنانے کا الزام نیب لاہور نے سابق چیف انجینئر ال ڈی اے اسرار سعید کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اسرار سعید نے فارم ہاؤس میں کروڑوں روپے کے غیر ملکی جانور بھی منگوائے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کو دل کی تکلیف نیجی اسپتال میں کامیاب انجیوپلاسٹی ایک سٹنٹ بھی ڈالا گیا انجیوپلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر تاہر کمال نے کی اب حالت بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی سہتیابی کے لیے دعاوں کی درخواست دھول کی تھاپ اور شہنانیوں کی گونج یادگار الویدائی تکریب جنرل پوسٹ آفیس کے ریٹائر پوسٹ مین محمد بوٹا کو دلہا بنا کر رخصت کیا گیا محمد بوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور شرکا کا ڈھول کی تھاپ پر رکس گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داؤ پیج کبڈی کا میدان لگے گا تین ملکی کبڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتپاک استقبال سیکیٹری کبڈی ایسوسییشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی خلاڑیوں کی آمد خوش آئند ہے ہم امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں درجہ حرارت گرنے لگا دھند بڑھنے لگی سردی کی شدید لہر نے شہر اپنی لپیٹ میں لے لیا گرد و نواح میں بھی دھند میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی اور چہر پر ماسک، ہاتھ میں تلوار، حریف پروار، سنف نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فینسنگ، چیمپینشپ، مردوں خاتین، کھلاریوں کی زبردست پرفارمنس پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مار دیا